وہاں کوئی آ سکتا ہے لیکن آپ کو بتایا گیا کہ پارلمنٹ ہاؤس کو گھیر لیا گیا ہے پولیس وہ تو شام سے گھیرا ہوا تھا اور آپ نے تقریر میں کہا کہ آپ کے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں یہ کس دوست نے بتایا آپ کو کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں بہت سے دوست تھے جی اس وقت تو بہت سے دوست آتے تھے اور بہت سے باتیں بتا رہے تھے کیونکہ بہت سے ایسی انفرمیشن جو باہر والوں کو نہیں مل رہی تھی ہمیں اندر مل رہی تھی بڑے پانچے میں دوستے آگے بگی کریئے اور آپ لوگ چھپے بیٹھے تھے کمرے میں یا آپ ہائیڈنگ این اروم چوتھے فلور میں اور زین قریشی کو کھانسی آگئے میں اکثر فلموں میں دیکھتا ہوتا تھا کوئی فلم میں کسی کو پکڑوانا ہوتا تھا جس کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ پکڑا جائے تو کوئی ہیرو یا کسی خاتون کو کھانسی آجائے گی میں کہتا ہے کتنا برا سکرپٹ ہے منہوں نہیں سی پتا یہ اصل ریل لائف ہی ہوگی تھا کیا ہوا کہ کھانسی آگئے ہمیں نہیں چاہتے کیونکہ وہ کھانسی کی وجہ سے آپ نہیں پکڑ رہے ہیں نہیں اینج نہ کرو میں نے کل بھی گھلا کر رہا ہی سی کہ میری کھانگ دا ذکر کیوں گیتا یہ بجہ نہیں تھی ہم آپ اپنے دوست کو بچانے کی کوشش اس نے جنٹلمن اس نے بڑے جنٹلمنہ میں اس ساری چیز کو کھانسی آجاتی ہوتی ہے سر وہ آگئی شینا ہوں وہ آگئی آپ کیا کریں وہ آگئی آپ کی کری ہے وہ انسان ہے میں نے بھی آ سکتی سی وہ ایسی کوئی گل نہیں ہے بات یہ ہوئی وہ کھانسی کی آواز سنکے پھر لوگ انگر کمرا شاید چھوٹا تھا it was a store room اور اس میں اندھیرہ اور ڈیڑھ گھنٹے سے وہ شریف آدمی اور میں وہاں پہ موجود لائٹ بھی نہیں اور میں اعتنی کہ وہ کلاسٹر فوربک تو پھر وہ it was natural کوئی نہیں تو سی سارے ہیں نہیں میں اندھا پہ سوچال میڈیا تھے he was such a gentleman ان کی وجہ سے کوئی نہیں پکڑا گیا let me be very clear آپ کہتے ہیں تو ہم مان لے مان لے مان لے جان دے پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں جو گیا پتہ یہ بھول بلائیاں پارلیمنٹ ہاؤس اتنی بڑی بلڈنگ کمروں پہ کمرے فلورز پہ فلورز جدو انہاں نے سانو سی بار آگئے انہا پھر میں نے کیا انہاں کیا سر تسی جڑی اسی تری دنیا جڑی ایکسس آئیز نہیں نا کیتی تسی سانو دو گھنٹے کرا چھڑی ہے انہیں تواڑی پارلیمنٹ ہے سانو واپس سیدھا را نہیں پتا انہاں چلو سانو لے کے چلو پھر اسی لے کے آئے ماشاءاللہ سو آپ کو پہلی چیز تو انہیں کہی کسی تھک گئے ہیں آکیا بالکل آکیا یعنی وہ کتنی دیر پارلیمنٹ کے اندر رہے ہوں گے سر آل موسٹ ٹو آرز انہاں اپناوں کہنے ہیں نا جی میں سکون نال ہر شاہ جڑی ہے ہر دروازہ کھول کے دیکھا مطلب کم بس کم دا سزاہت دروازی ہوں گے اس کے اندر جس پہ میرے خیال میں پھر شاید ان کی ایکسس جو ہے وہ وہاں بھی ہوگی نا کیمرہ جہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ وہاں بھی ہوگی جب ان کے آتے ہی بجلی بند کر دی جاتی ہے اور پھر جاتے ہوگی تارچو کے ساتھ بوم رہے تھے امریکی فلم ہوگا سین تھا اور آپ کو جب پکڑا گیا تو اس وقت بھی لائٹ آف تھی اس لئے لائٹ آگئی سی پھر جیسے لئے اسی اتنوں تلے آئے ہیں اور ہم بالکل باہر آگئے تو ایک دفعہ دوبارہ ہمارے ان بھائیوں نے کہا کہ جناب لائٹیں دوبارہ بند کرو کیونکہ ننوبار لے کے جانا دی سو جہاں ہمیں جب ایکزٹ کر آیا تو پھر دوبارہ اسیمبلی کی لائٹ آف کرائی سو دو گھنٹے تک سپیکر صاحب کو علم نہیں تھا کہ اسیمبلی کی انڈر سو پھر ہمارا تو آپ کا تو رابطہ تھا ہمارا تو رابطہ ختم ہو گیا نا پھر جیسے ہی ہمیں آکے بتایا گیا کہ نکاہ پوش آگئے ہیں اس کے بعد ہمارا رابطہ تو ختم ہو گیا جی پھر ہمارا رابطہ تو نہ را جی کتنے بجے آپ کا رابطہ ہو گیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں جیسے ہمارے رابطہ کاملے ہیں ہمارے رابطہ کے لائے ہیں جیسے ہمارے رابطہ ہمارے رابطہ ہمارے رابطہ یہیں رہا تھا دھائی بجے کے قریب اور آپ کو دتار ہوئے ہیں اسی کوئی پنج بجڑے چون میرے خیال ہے جس کوئی پندرہ بھی منٹ پہ لے ہیں بتمیزی کی گئی ہو کسی کے ساتھ کچھ دوستوں کو منہ لے کیا جو ہمارے دوست میں تھے ایک کو تو مسجد کا فائدہ ہو گیا آپ کو پتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے سر کے لیے یہ شرمناک افصوصناک وہ ہے ایمن نے کاشف صاحب پکڑے جاتے ہیں پکڑے جاتے رہیں گے ہم اپوزیشن میں ہیں ہم پہ آلیڈی ایف آئی آرز ہیں دس اور ہو جائیں گی پھر پکڑے جائیں گے اندر جائیں گے بار آئیں گے ایسے ہوتا رہا ہے ہمارے دور میں بھی ان کے ایمنے جاتے رہے ہیں ان کے دور میں ہمارا تو خیر لمبی لائن لگ گئی یہ ہوتا رہا ہے ہوتا رہے گا اتنی جلدی یہ نہیں سدھنے لگے سارے مگر یہ بے شرمی یہ نون سیریسنس مطلب ہے یورپین یونین کنڈیم کر رہی ہے اس کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کنڈیم کر رہا ہے اس کو پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے اس کو پاکستان کا ہر وہ ووک آف لائف کا آدمی جو پی ٹی آئی سے اختلاف رکھتا ہے اس نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کوئی تو آپ نے ایسا غلط کام کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قابل مزمت قابل شرم اور آپ نے وہ جو ایک آپٹیکس ہوتے ہیں نا سر ایون مارشلہ دے دور دے بیچ بھی وہ کہنے نہیں پارلیمنٹ نو چلاو اس واسطے چلاو کہ ہم نے کومن ویلز سے ڈیل کرنا ہے ہم نے یون سے ڈیل کرنا ہے تو وہ ایک فیک پارلیمنٹ چل دی رہنے دیئے تو انہوں پتہ ہی ہے تو تب بھی وہ ایک بھرم ایک بھرم اگلے رکھتے نہیں تو سندھ بھرم توڑ چھڑے آکاون دا لیکن یہ وہ دن ہے اور اس لئے یہ دن سیریس ہو گیا کہ ایک طرف جب یہ خبر چل رہی تھی کہ پارلیمنٹ محصور ہیں نوے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نو داس پارلیمنٹ ایرینز ایسے جن کو گرفتار کیا جانا ہے لیکن وہ اندر بیٹھے ہیں باہر نہیں آ رہے ہیں اوہ سر گرفتار سوچو جلسہ لیٹ ہو گیا نہیں نہیں سر جلسہ کہاں لیٹ ہو گیا آپ نے اے ایس آئی عبدالروف کو بہت مارا ہے اور شریف آدمی نے زندگی پر کیا ہی نہیں اللہ انہوں زندگی دے رہے سر تسی پچھ کے تھوڑی مارے ہونا تیرا نحق کی ہے میں آپ کو مزے کی بہا بتاؤں کہ ہم جتنے بھی لوگ تھے کسی کی موجودگی میں کسی سے کسی کا کوئی جگڑا نہیں ہو جب جلسہ ختم ہوا we were so happy کہ دیکھو اتنی رکاب آپ کے تبج نکلے ہوں گے جلسے سے ہم تو نکل گئے تھے جی ہم تو سکس ترٹی سیون نکل گئے تھے تو آپ ساتھ بچ کے ایک میرے بیوان نہیں تھے نہیں ادھر پھر بھی آپ پہ غصہ سر غصہ تھے پھر میں ہنڈ کی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلاشون کوفیں چھینی پرستال چھینی ہیں نہیں غلط ہے غلط ہے یا آپ نے کسی گہشت گردی کے لیے سبال کے نہیں رکھے ہو ایک چیف منسٹر ہے چیف منسٹر دنیا کے سامنے آ رہا ہے پانچ ہزار کیمرے ہیں اس کے اوپر وہ سٹیج پہ چڑتا ہے وہاں تقریر کرتا ہے اس نہیں تقریر دے تو اسی ایک ایک جملے دے چکے علیہ دہ علیہ دہ میل بڑھائے نہیں تو سارا کوئی تسیل چلایا ہے تو انہوں وہ ساری ویڈیوز مل گئی ہیں انہیں ہو دیو بندوق آلی تو ویڈیو نہیں ملی تو انہوں یار کیا یہ مطلب چھوڑیں یہ تو وہ بالکل آمیر فاروق جو چیف جسٹس آنے ٹھیک ہے تو کومیڈی سی ساری میں ایک کم آنگا حکومت نو اور اسٹیبلشمنٹ نو بھئی یہ جیڑے تسا جھکتا مارنے لے بندے رکھے ہو انہیں نا تسیل فیصلہ سازی دے ویڈ چھو اور مطصوبہ سازی چھو کر دے ہو یہ جھکتا ہی ہے نا ایف آئی آرہا ہے جھکتا ہی ہے ساری ہے سار تو رہن دے پرچے تسیل بھی اکرام دے رہے ہو نا مسئلہ یہ کہ اس ملک میں جھکتے مارنے کا ساروں کو شوق ہے یہاں پر کبھی مجھ چوری دا پرچا ہو جاندہ قدی سیکھل چوری دا پرچا ہو جاندہ پاکسان پر تھی یہ ہی ہوتا ہے نا یہ جو ہیروین کا پرچا رہنہ صاحب پہ ہوا جب میں نے آپ کے ہی پروگرام میں بھی اس کو کنڈیم کیا تھا آپ ریکارڈ نکال لیجئے گا تب رہنہ صاحب سے پہلے بھی اللہ جانت عصیب کرے منور من صاحب جو ہم اہمینے تھے ان کے اوپر بھی اس قسم کیا کہا فیار دیا گیا تھا پرانی بات ہے پیپلز پارٹی کے ادھا مشرف صاحب کے دور میں یہ اس قسم کے واقعات درجنوں ہیں انفورچنیٹ ہے سیڈ ہے یہ سانیہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سانیہ یہ نو سیپتمبر ہے اور یہ پارلیمنٹ کا نو میں ہی ہے یا نو نائن الیون کر لیں نائن الیون کر لیں جو مرضی کر چڑھو یہ نو والا جڑا نسخہ ہے یہ بڑا غلط ہے یہ اس سارے دن میں جو آپ جب یہ آٹھ ایک بجے نو بجے سارا شروع ہوا پانچ بجے تک چلتا رہا بیچ میں ہم ویڈیوز دیکھتے جائے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کھا رہے ہیں ہس رہے ہیں ویڈیوز بن رہے ہیں did you ever think آپ کو یہ لگا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ گھوسائیں گے نہیں not for a second this is the same thing I told speaker yesterday on that lunch I said not for a second ایک second کے لیے بھی کاشے بھائی یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ اس F.I.R. کے اوپر یا کسی بھی F.I.R. کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی آسکتا ہے اچھا اسی کو ساری زندگی اندر کوئی آر چھٹ نہیں سی باہر جانا سی ہم بندہ باہر بھیج رہے ہیں کہ لے جاؤ کہ انہوں لے کے جانا ہے اسی یہ چاندے سی کہ جیڑے سانوں ملے نا ہے انہوں نے بے توقیلی نہ ہوئے اسی سانوں لے نا لے جاؤ سر لیکن یہ تو سات بندے دوسرے پکڑے گئے یہ تو صرف ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں یہ تو شیر کے بچے ایک کلیٹرل ڈیمیج اوہ سر نہیں یہ تو شیر کے بچے اے اپنی جب ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم دو تین آدمی محصور ہیں اور ہم باہر نہیں آ رہے سر یہ پولیس سے گزر کے چلے گئے تھے لوجز میں چلے گئے ایزی کمفرٹیبل ایک تو بموداز میں تھا ہمارا ایک ایمن نے چڑی بھائی سی آہ ان سیمپل ٹرم ہی کیم بیک ان دی آل کیم بیک تو سی آسن ہم نے ان کو کہا ان دوستوں وہ ایک کھانا بھی لے گیا زویر سب کھانا لے گیا نسیم صاحب لے گیا ایسان کھانا ہم نے انہیں کہا کہ بھئی آپ واپس چلے جاؤ ہمارے رولہ کی پرچائی ہے نا جھوٹا پرچائی ختم ہو جانا اسی صبح پیش ہو جا مانگے پہلے اسمبلی جا مانگے ایتو ہی موعد دو کے اندر جا مانگے تقریہ شکریہ کر کے انہ دنال جو اسی خاضر توازہ کرنی اندی بار حل لے دی وہ کر کے پھر اسی صبح جا کے کہاں گیا لو پڑھ لو تا ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو آپ کی خاتے دوستی کی خاتے پھر سابزادہ صاحب کو کیوں میں بار بار میں سابزادہ صاحب میرا بھائی ہونا تعلق میں مجھے سابزادہ صاحب کہنے نے میں پھڑیا نہیں گیا بس او میرے تک پہنچ نہیں چکے کٹھے سنو او ہی سیکنڈ ٹھور تے کمرے صاحب تے سابزادہ صاحب اور شفقت اکو کمرے صاحب تے انہوں نے کہیں اور وہاں جاں سی پی یوز کے کئی ڈبے ببے پڑے ہوتے ہیں شاید تو لوکنگ خراب تھا تو ان دونوں نے زور سے لگایا تو لوک پکا ہی لوک ہو گیا وہ آئے نہیں انہوں نے کوشش کی کھول لے گی پھر انہوں نے کہا کوئی نہیں تو لوکے صرف بند کب تو آپ بھی لوک کر لیتے ہیں ایڈی کری راکٹ سائنس ہے it's not about the khansi سر اگر کمرہ انہیں میرے سیر ہو جانا ہے زہین نے صبح انہیں کہنا ہے تُو میرا جڑا ہے نا